گورنر سن امران اسماعیل نے ماری پور ٹرک اڈے پر بیٹھے ہرتالی گوڈز ٹرانسپورٹرز مالکان سے ملاقات کی گورنر سن کی یقین دہانی کے بعد گوڈز ٹرانسپورٹرز نے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا بات ہمارے مطالبات کی ہے یہ جو اتنے دن لگے اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھی وزیر اعظم پاکستان امران خان صاحب نے یہ خصوصی ٹاس گورنر سن جناب امران اسماعیل صاحب کو اور ان کی معاملت کے لیے ایم پی اے ملک شہزاد اوان کو دیا تھا اور بفضل خدا ہم نے جتنے بھی مطالبات رکھے تھے وہ سندھ حکومت نے اور وفا کی حکومت نے منوان تسلیم کر لیے ہیں گورنر سن ماری پورٹرک اڈے پر پہنچے اور ہرتال پر موجود گوڈز ٹرانسپورٹرز مالکان سے ملاقات کر کے ان کے جائز مطالبات پر تفصیلی باتچیت کی گوڈز ٹرانسپورٹرز مالکان نے گورنر سن کے سامنے اپنے جائز مطالبات پیش کرتے ہوئے درپیش مشکلات سے بھی آگاہ کیا میں شکر گزار ہوں اپنی ٹرانسپورٹ کی تمام یونینز کا اور ٹرانسپورٹرز کا جنہوں نے آج پہلی دفعہ نہیں یہ آج سے چھ مہینے پہلے بھی مجھ پر بروسہ کر کے انہوں نے اسی طرح کے معاملے کو بڑے طریقے سے سلجھایا تھا بعد ازہ میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے گورنر سن نے کہا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ٹرانسپورٹرز مالکان نے مجھ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر کے اپنی حرطال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے وزیر آزم کا یہ ماننا ہے کہ ملک کی سنت کا اور ٹرینڈ کا پہیہ ٹرانسپورٹ کے پہیے کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ پہیہ رکے گا تو سارے پہیے رکیں گے وہ پہیے رکیں گے تو یہ پہیہ رک جائے گا لہٰذا ہم نے پہیہ چلانا ہے روکنا نہیں تو اسی طرح سے دونوں طرف سے فریقین نے راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ دونوں پہیے چلیں ایسا نہ ہو کہ ایک پہیہ چلے اور دوسرا نہ چل پائے تو یہ معاملہ زیادہ دور نہیں جا پائے گا انہوں نے کہا کہ ایکسل لوٹ کو لاغو کرنے کے معاملے پر بات ہو گئی ہے جس کا اطلاق آج سے شروع ہو جائے گا جو پولیس سے پریشانی ہے ہماری ٹرانسپورٹر حضرات کو چاہے وہ سٹی پولیس ہو یا وہ ہائیوے پٹرول ہو یا کسٹم پولیس ہو ان تمام چیزوں سے ان تمام پولیس کے محکموں کو ہم وزیر آزم کی طرف سے یہ وانڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی انہوں نے ٹرانسپورٹر کے ساتھ مزید ناجائزی کی تو اس پولیس والے کے خلاف اس افسر کے خلاف اس صفائی کے خلاف فوری طور سے ایکشن لیا جائے گا ان کی شکایت پہ اور اسے سسپنڈ بھی کیا جائے گا مزید ڈرائونگ لائسنس سینٹرز کھولنے کے لیے محکمہ ضروری اقدامات یقینی بنائے گا انہوں نے مزید کہا کہ وزیر سندو تجارت سے ٹرانسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دینے کی بات کی ہے ایم نائن کے اوپر جو وے سٹیشنز ہیں وہ یعنی وہ وزن کانٹا جو ہوتا ہے وہ کافی جو ہیں اس وقت بند ہیں بندش کا شکار ہیں اور اس کے لیے فوری طور سے انہے چے کے چیرمن صاحب کو آج ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بٹھا کے وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت کر دی گئی ہے دوسری جانے پورٹ کاسنگ پر تیرہ ایکڑ پر محیط ٹرک اڈہ جل ٹرانسپورٹرز کے حوالے کر دیا جائے گا ڈرائیوئرز کا جو کاٹھور پر انسیڈنٹ ہوا حادثہ ہوا یا قتل ہوا میں سمجھنا ہوں کہ اس کے مجرموں کو فل فور گرفتار کیا جائے میں ایف ڈبلو او سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور سے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ورسہ کو کمپنسیٹ کیا جائے ان کو وہ پیسے دیے جائیں جو ان کا حق ہے حالانکہ میں اس بات کو ہمیشہ سے مانتا ہوں کہ کسی کی موت کا کوئی حرجانہ نہیں ہو سکتا جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا قیر نازل ہوا ہے